الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد آوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آملو کلو من طیبات ما رزقناکم صدق اللہ اللہ الذین صدق رسول اللہ وآلہم وآلہم سبحان ان اللہ وآلہم اکتاب روز سلوم على النبی یا ایہا اللہزین آملو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے لیکن اپنا مکمل حکم اور اپنی مکمل فرما برداری انسان پر نافذ فرمائی ہوالذی خلق لکم ما فی الارد جمیعہ فرمایا زمین میں جو کچھ بھی ہے سالہ تیرے لئے بنایا ہے ہے سارا کچھ انسان کے لئے لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ کس چیز کو استعمال کرنا ہے اور کس کو استعمال نہیں کرنا اور فلان چیز کو اگر استعمال کرنا ہے تو فلان مقصد کے لئے استعمال کرنا ہے انسان کو عقل دی ہے شعور دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ وہ کچھ حدود و قیود کا پابند رہے وہ بے لگام نہ ہو شترے بے مہار نہ ہو جو اس کے سامنے آئے اسے کھا نہ جائے جو ملے اسے پہن نہ لے بلکہ وہ حدود کے اندر رہے اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ چیزوں کا استعمال کرے دنیا کے اندر انسان کو بہت سارے مواقع ایسے ملتے ہیں کہ جہاں اس کے سامنے بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں بے شمار چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کو حکم دیا گیا ہے کہ اس نے صرف پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں جو چیز پاک صاف نہ ہو طیب نہ ہو حلال نہ ہو اس کو کھانا نہیں ہے فرمایا جو ہم نے تمہارے لئے رزق رکھا ہے نا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ پاک صاف چیز سمجھا رہی ہے میری بات کو پاکیزہ چیز ناپاک چیز کو نہیں کھانا انسان اگر اپنے وجود کے خلاف کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو وہ اثر کرتی ہے چیزوں کے اندر اثر ہوتا ہے کچھ چیزیں تھنڈی اللہ نے پیدا کی ہیں کچھ چیزیں گرم پیدا کی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جب کھا پی کے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں چیزوں کے اندر تاثیر ہیں مادی تاثیر کا لوگ خیال کرتے ہیں ڈاکٹر جب کوئی دوا تجویز کرتا ہے کوئی نسخہ دیتا ہے تو وہ مریض کی ساری علامات لگ کر نسخہ دیتا ہے پہلے پوچھ لیتا ہے کہ بلد پیشور تو نہیں ہے شوگر تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں کونے میں لکھ کے اس ترتیب سے نسخہ دیتا ہے ڈاکٹر تو پوچھ کر لکھتا ہے اور رب قریب کو تو پہلے ہی ہر بات کا پتہ ہے تو اللہ نے جو نسخہ تجویز کیا وہ یہ کہ بس طیبات صاف ستری چیزیں پاکیزہ حرام نہیں غلط نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ احتیاط کرنے کا کہا حضور علیہ السلام نے فرما ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے معبو فرمانے لگے ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے یہ بخاری مسلم ہے ایک حلال ہے وہ واضح ہے ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے اور فرما ایک تیسری ہے جس میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے تو معبو فرمانے لگے تم نے نہ شک والی چیز سے بھی بچنا ہے بس طیبات پاک کھانا ہے تم نے مشکوک چیز کے بھی قریب نہیں جانا بے احتیاطی بہت زیادہ ہے یہ جو روحانی بیماریاں بہت زیادہ ہیں نماز میں دیل نہیں لگتا ساتھی مو سے نہیں نکلتا اور اگر مسجد کی نماز روزے کی توفیق بھی ہوتی ہے تو استقامت کوئی نہیں اور یہ روحانی مراز ہے اور بے چینی بڑی ہے بے قراری بڑی ہے بلا وجہ کی پریشانیاں ہیں تو ان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں لوگ بڑے بے احتیاط ہیں بڑے وہ جب کمائی کرتے ہیں جب کسی چیز کا کہیں سے حصول کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں نے احتیاط کرنی تھی وہ غور ہی نہیں کرتے یعنی گوشت خریدنے جائیں گے تو وہ سارا شہر تلاش کریں گے جہاں سے صحیح ملے گا وہاں سے خرید کے لائیں گے تلاش کریں گے کہ اس کا گوشت ٹھیک ہے یہ زیوہ کہاں کرتا ہے جانور کہاں سے لاتا ہے یہ ساری احتیاطیں ہیں ہوتل پہ جائیں گے تو محسوس کریں گے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے صفائی کیسی رکھتا ہے ان چیزوں کا مکمل خیال ہے تو آپ یہ بھی تو سوچ لینا کہ جن پیسوں کو آپ گوشت خریدنے جا رہے ہیں وہ پیسے بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں وہ جن پیسوں کی آپ ہوتل سے روٹی کھانے لگے ہیں اور بھائی جو نجائز پیسوں کی روٹی کھائی جائے وہ جتنی مرضی صفائی سے پکی ہو وہ روٹی سا ہوتی نہیں جتنی مرضی جب آپ کا پیسے ٹھیک نہیں ہے جب وہ میار ہی نہیں ہے جب منحج ہی نہیں ہے جب طبیعت ہی نہیں ہے تو یہاں بے احتیاطی پورے اروج پر اور اب تو ہمارے ہاں کیونکہ یہ عنوان بڑا مشکل ہے اس پر بات کرنا بڑا مشکل ہے اور ان عنوانات کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری جبوں پہ بہت سارے لوگ محتاط رہنے کا اور محتاط بات کرنے کا مشورہ دیتے ہیں لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا روٹی کھائے گا تو آگے چلے گا کھائے گا نہیں تو چل سکتا نہیں دو چر وقت کھانا نہیں کھائے گا تو ٹانگیں کھڑی نہیں ہوگی اب چلنے کے لیے کھانا ضروری ہے اور کھانے کے لیے حلال ضروری ہے تو اگر آپ وہ جو اہم ضرورت ہے زندگی کی اس میں ہی آپ گہر محتاط ہیں دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام نے نا تھوڑی خواہشات رکھنے کا کہا ہے محدود خواہشوں کا کہا ہے لمبی خواہشات سے حضور منع فرمائے خواہشیں مختصر رکھو خواہشات مختصر رہتی ہیں تو رزق حلال رہتا ہے جب خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یہ بیچہ یہ وہ بیچہ یہ وہ بیچہ یہ وہ خواہشات کی بڑی لمبی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ایک گھونسلے کی ضرورت ہوتی ہے گھونسلے کی عمر کل 63 سال ہے جو اللہ کو پسند ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے کہ یہ بھی مشکل معاملہ ہے سال 63 ہیں جو میرے رب کو پسند ہے جو اس نے ظاہری طور پر اپنے رسول کو عطا فرمائے اس کا مطلب ہے اتنے سال دنیا کا ظاہری قیام اللہ کو تو جس نے تیس سے زیادہ گزار لیے ہیں تو ایک گھونسلہ چاہیے جہاں سر چھپا کے زندگی کے ہوش آنے کے بعد انسان کے پاس 35-40 سال ہوتے ایک گھونسلہ من جائے اس میں سر چھپا کے انسان وقت گزار لے اور میرے بھائی بھوک صحیح لگی ہونی چاہیے یعنی زبان کی لذت کے لیے روٹی نہ کھائے بھوک صحیح لگی ہون اور اس کا وجود کھانا مانگ رہا ہون تو پھر جو مزہ چٹنی کے ساتھ آتا ہے نا شرط یہ ہے کہ بھوک لگی ہون شرط یہ ہے اور نہ لگی ہون تو پھر نخرا ہی نخرا ہے پھر نخرا ہی نخرا ہے پھر تو بھئی آپ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ گزائیں لے کے تو نہیں لگی تو کیا کرے گا سامنے والا شرط یہ ہے کہ طلب ہو ایک تو خواہشات اتنی لمبی نہ بنائیں اتنا لمبا وقت نہیں ہے بھائی اور یہ جو ٹھیکہ میں نے اور آپ نے اٹھایا ہے نا بچوں کا تو یہ بھی ہمارا نہیں ہمارے ذمہ تو کوشش ہے ذمہ داری تو رب کریم کی ہے تو ذمہ داری کو اتنا بامے اور روج نہ پہنچائیں اتنا زیادہ وہ نہ کریں اس سے الڑ جائیں گے آپ رزق حلال مختصر تھوڑا پتہ ہے کتنا سخت معاملہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا ہمیں ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ دعا مانگ رہا تھا اور ان کے لفظوں میں درد تھا یارم 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 اور بڑے لگتا تھا بڑی تکلیف میں دعا مانگ رہا تھا اب غضور رحمت اللہ العالمین ہے غضور تو کافروں کو رسیوں میں سختی سے بان دیا جائے تو میرے نبی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے بدر کے کافر قیدی ذرا سخت کر کے بان دیئے گئے تو غضور تکلیف میں آ رہا لیکن وہ آدمی درد سے دعا مانگ رہا تھا سحہ ستہ کی حدیث حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے معبوب نے فرمایا جب تک اس کا دل کرے یہ دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی یا رسول اللہ اب تو بڑی نرم بات فرماتے ہیں آپ آپ کا تو دل کرتا ہے کہ کافر کو بھی بڑی ساری خیر مل جائے تو غضور ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے مومن دعا مانگ رہا ہے اور درد سے مانگ رہا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی دیر مرضی مانگے اس کی قبول نہیں ہوگی تو معبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھا کے آیا ہے وہ حرام کا ہے اور جو اس نے پیا ہے وہ حرام مال کا ہے اور جو اس نے پہنا ہے وہ حرام مال کا ہے تو فرمایا جب کھائے بھی مال حرام میں سے پیئے بھی مال حرام میں سے پہنے بھی مالے حرام نہیں تو پھر جتنی مرضی درد سے دعا مانگے رب اس کی دعا کو قبول نہیں فرما ہمارے کچھ غریب بھی کہتے ہیں کہ بھئی مان صرف امیری ہے غریب نراض نہ ہو جائے وہ کہتے ہیں جی دھوکہ صرف یہ جو سیٹھ لوگ ہیں نا انہی میں دھوکہ ہے یہ بڑے ظالم ہیں تو بھئی یہ بتائیں کہ آپ کی ڈیوٹی آٹھ گھٹے آپ نے پوری کی کہ سگرٹ پینے کے لیے بھی دائیں بائیں گئے تھے کہ تھوڑا چائے پینے بھی نکلے تھے تو پھر بھی آدھا گھنٹہ ضائع کر آئے تھے وہ جو آپ کو بھیجا گیا تھا کہ دوڑ کے دکان سے یہ سامان لے آئے تو دوڑ کے ہی گئے تھے کہ یہاں ہستے میں چائے بھی پیئی تھی آپ بھی تو دیکھیں نا کہ رزق حلال کا جو انہیسار ہے وہ مکمل ڈیوٹی پہ ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے حضرت محدثی آدم پاکستان آج ماشاءاللہ ان کا عرص بھی بنایا جا رہا ہے حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی تو کسی استاد کو جامعہ میں رکھنے لگے پڑھانے کے لیے تو استاد کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے کہ صبح وہ آٹھ بجے سے لے کر ایک بجے تک درس دیا کریں گے ادارے میں پڑھائیں گے وظیفہ تیہ ہو گیا انہیں کہا جی بالکل ٹھیک ہے نو دس جارہ بارہ ایک پورے پانچ گھنٹے میں بیٹھوں گا پڑھاؤں گا تو حضرت فرمان نے لگے مولانا آپ نے وعدہ کر لیا پانچ گھنٹے بیٹھیں گے تو پانچ گھنٹے تو بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا آپ اس میں لکھیں کہ جب مجھے حاجت ہوگی تو میں باشروم بھی جاؤں گا آپ اس میں یہ بات کریں کہ ضرورت ہوگی تو پانی بھی پیوں گا مجھے اگر موقع ملے گا تو میں اٹھ کے جاؤں گا اور کھانا بھی کھاؤں گا تو یہ ضروریات ہیں برنا آپ اگر مسجد میں وعدہ کر لیں گے کہ پانچ گھنٹے میں فقط پڑھاؤں گا تو یہ آپ کے لئے ممکن نہیں رہے گا اس لیے کہ انسانی وجود کی ضرورتیں ہیں اس کے لئے آنا جانا پڑھا محتاج زندگی گزارے غیر محتاج لبو لہذا چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے آدمی کا چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے آدمی کا میں پیٹرول پامپ پہ رکا پیٹرول پامپ پہ بڑا لمبا سفر تھا تو تھک گیا تو بچے نے ایک جگہ گاڑی روک دی تو میں نے کہا درہا ٹانگیں کھولتا ہوں باہر نکلا تو اب وہ پیٹرول پامپ بھلا رسید بنا رہا تھا کوئی آدمی نا گہلن میں اور بوتل میں پیٹرول ڈلوانے آئے ہوا تھا تو وہ رسید بنوا رہا تھا تو وہ پیٹرول پامپ بھلا کہنے لگا کہ رسید تیری مرضی کی بنانی ہے کہ مالکوں کی مرضی کی اس کو کہہ رہا تھا تو وہ کہنے لگا نہیں میری مرضی کی بناؤ مالک بڑا ظلم کرتے ہیں تو میری مرضی کی بناؤ اب وہ میرے کانوں میں آواز گئی تو میں اس کے قریب گئے حالانکہ بچارے کے کپڑے سارے گریز سے بھرے ہوئے تھے ہاتھ بھی سارے ہلجے ہوئے تھے تو میں نے اسے کہا کہ یار ایک بات بتا اگر مالک ظالم ہوگا تو تو بھی ظالم ہو جائے گا تو اس وقت تو وہ مظلوم ہے تو ظالم ہے اس لیے کہ اس نے تجھے پورے پیسے دے کر بھی جائے تو اوپر تک چلتا ہے اوپر تک حضرت حبیبی عجمی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا تو اس کی ایک بیٹی تھی جوان بیس سال عمر تھی تو بچی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی بڑا اس کے پاس مال تھا بڑی دولت تھی میں نے ایک بات شروع میں کی ہے کہ خواہشات کم رکھیں گے تو رزق حلال ہوگا اور اگر ارادہ ہوگا کہ جب میں جاؤں اسلام آباد تو وہاں بھی میرا اپنا ہی مکان ہو اور جب میں مانچسٹر ائرپورٹ پہ اتروں تو وہاں بھی میری اپنی گاڑی پہنچی ہو اور جب دبائی کے ائرپورٹ پہ گاڑی لینڈ کرے تو وہاں بھی بس اپنی پہنچی ہو یہ چکر ہے اس چکر سے انسان چکر نہیں رہتا ہے نکل نہیں پاتا اور یہ حالمی مزید کی دور ہے آپ میں سنا ہوگا دے ہاتھوں میں محول ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی پردیس جاتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں جا رہا ہوں سعودی عرب دو چار سال لگا کے واپس آؤں گا پھر یہیں کوئی کام کروں گا پھر وہ دو چار سال لگانے کیا ہے اور چالیس پینتی سال ہو گئے واپس آیا نہیں اس لیے کہ جس گھر میں پہلے دس ہزار سے گزارا ہوتا تھا وہاں آپ ڈیڑھ لاکھ سے بھی نہیں ہو رہا خواہشات پڑ گئیں ہیں نا غصت آگئے حضرت حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ اکثر آتا تھا تو آپ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے ہمارے تو بڑے بڑے جرانے رہتے ہیں کئی دفعہ آپ نے آپ پہ بھی بڑا افسوس کرتا ہوں کہ اس شخص کی دوستی کو زمانہ گزر گیا ہے پر ہم اس کو بدل نہیں سکے کمزور ہے نا جی تاثیر بھی تھوڑی ہے تو کئی دفعہ آپ نے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو اثر ہی نہیں ہو سکا تو وہ اکثر آتا تو آپ اس کو کہتے کہ میاں بدل جائے کی تو تیری بیٹی ہے وہ بھی معذور ہے بچپن سے اتنی دولت کہاں لے جائے گا ایک دن صویرے صویرے آ گیا آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو تو رو پڑا کہنے لگا حضور آج بدل گیا ہو مجھے توبہ کرا دے فرمایا کیا ہوا کہنے لگا ہے کہ چودہ پندرہ سال کا مزدور بچہ ملا ہے اور مجھے بدل گیا پیر بچہ نہیں کہا شہزادہ نہیں صاحب زادہ نہیں کیا کہا بولیے مزدور بچہ آپ اصلا میں امیر لوگ ہیں نیش لیے نہیں بول رہے مزدور ہوتے تو بول پڑتے مزدور بچہ کون بچہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مزدور یعنی مزدور بھی دینی انقلاب برپا کر سکتا ہے تاجر بھی دینی انقلاب برپا کر سکتا ہے ہو سکتا ہے چودہ پندرہ سال کا مزدور بچہ آپ نے فرمایا ہوا کیا تو وہ کہنے لگا حضرت جی کال نہ میں بازار سے میں نے دس کلو مچھلی خرید لی کچھ اور سامان بھی خرید لیا تو مجھے گھر جانا تھا گرمی بڑی سخت تھی تو اتنا سامان اٹھا نہیں سکتا تھا تو میں چوک میں گیا جہاں مزدور بیٹھتے ہیں تو ان میں ایک چودہ پندرہ سال کا بچہ نظر آیا اس کے چہرے پر روشنی بڑی زیادہ تھی میں نے کہا جس کو کام دیتا ہوں تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے کروں گا میں نے کہا یہ اتنا سامان ہے فلاں محلے کی فلاں گلی میں پہنچانا ہے تو کتنے پیسے لوگے تو اس نے کہا تین دن آل سودہ تیہ ہو گیا اس نے سامان اٹھایا میرے ساتھ چلنے لگا زہر کی آزان ہو گئی رستے میں کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں کہتے ہیں میں کے لگا بیٹھ گیا بیٹھ گیا اور وہ نماز پڑھنے چلا گیا کس قدر وہ آدمی کم نصیب ہے کہ جو آزان ہو گلی میں بیٹھا ہو اور مستر جانے کی توفیق نہ ہو کہا جناب میں باہر بیٹھ گیا وہ نماز پڑھنے لگا باقی لوگ دیر سے آئیں وہ نماز پڑھ کے جلدی لوٹ آیا تو میں نے کہا بیٹے جلدی آگئے ہو کہنے لگا چچا میں نے نفل چھوڑ دی ہے بعد میں پڑھ لوں آپ کہیں یہ نہ نہ کہیں کہ کام چھوڑ ہے یعنی مزدور کو تو یہ سنیزہ کرنا چاہیے کبھی ادھر نکل جائے تو میں نفل بعد میں پڑھ لوں گا فرماتے ہیں کہ اب مجھے اس سے تھوڑی محبت ہو گئی اس عمل کے سباب سے تو رستے میں جب وہ جا رہا تھا تو اسے پسینہ زیادہ آ گیا شدید گرمی تھی تو پسینہ جب زیادہ بڑھا تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو میں اٹھا لیتا ہوں اس نے آکھیں کھول کے میری طرف دیکھا کہنے لگا چچا میں نے تین دینار مزدوری تیہ کی ہے اگر تھوڑا دیر آپ اٹھائیں گے نا تو پھر میں تین پورے نہیں لوں گا تھوڑے کم لوں گا اس لیے کہ یہ تیہ ہوا تھا یہ تیہ ہوا تھا رزق کھانا ہے تو تیب کھانا ہے حلال کھانا ہے یہ بات تھوڑی ہے کہ کچھ کام آپ بھی کریں بہنی آپ نے تیہ کر لیا بات ختم ہو گئی آپ نے جب ایک چیز کو تیہ کر لیا تو اس کے اندر آپ رہیں گے یہاں تو بڑا عجیب محول ہے لوگ سمجھتے نہیں چیز کو اس کے باوجود کہتے ہیں کہ سارا کچھ شیئی کہا جی میرے جیسا تو آپ کو اچھا انسان ملے گا ہی نہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کی ادائیں مجھے بڑی بھا گئیں میں اسے گھر لایا دوپہر کا وقت تھا رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا میں نے نہ گھر کے اندر سامان رکھا تو بیوی کو بتایا کہ بچہ بڑا نیک ہے تو وہ کہنے لگی کہ دوپہر کا کھانا پاک گیا اسے کو روٹی کھا لیں کہتے ہیں میں نے اس کے ہاتھ میں تین دینار رکھے تو میں نے کہا بیٹے ایک بات مانوں گے تو کہنے لگا اب تو آپ کا نمک کھا لی جائے اسنا نال جے نیکی کریے تو نسنا تاک نہیں پول دے ہاں بے اسنا نال نیکی کریے تو پھول کنڈیا نال تول دے جو کسی ایک جگہ جا کے کبھی لنگر کھا لیتا ہے نا وہ بس پھر اس کا ہو جاتا ہے پر شرط یہ ہے کہ اسنا نال جے نیکی کریے پھر وہ نسنا تاک نہیں پول دے ہاں بے اسنا نال نیکی کریے پھول کنڈیا نال تول دے تو میرے بھائی کہتے ہیں وہ کہنے لگا میں مانوں گا تو میں نے کہا اس سے کہ بیٹے روٹی کھالو دوپیر کا کھانا پاک گیا ہے کہنے لگا نہیں شکریہ میں نے پھر کہا تو نہیں شکریہ تیسری دفعہ کہا تو کہنے لگا چچا محسوس نہ کرنا میں نہیں کھا سکتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے روزے سے نفلی روزہ فرماتے ہیں میرے وجود پر نہ بجلیاں دوڑ گئیں میں نے کہا پتر اس طرح کہنے لگا کچھ بھی نہیں جس دن تین دینار کما لیتا ہوں پھر باقی مسجد میں بیٹھ کر یا قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں یا اپنے کریم رسول پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ ختم ہو گئی اب میرے رب رسول کے جو حقوق ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں یارو کچھ وقت بچایا کرو دنیا داروں سے چھوپ کے نہ چیرے پر پردہ ڈال کے برکہ اوڑ کے کچھ وقت بچایا کرو جو رب کا ہو رب کے رسول کا یہ ورنہ یہ جب برکہ ڈال کے ہمیں قبر میں چھوڑ آئیں گے تو وہاں صرف اللہ رسول ہوگی کچھ وقت نہ بچایا کرو جیڑے کہن دیسی مران گے نال تیرے پھرونہ بھی بازیاں ہاریاں نہیں جیڑے ترس دے سندید نو دنے راتی پھرونہ بھی باریاں ماریاں نہیں جیڑے ترس دے سندید نو دنے راتی پھرونہ بھی باریاں ماریاں نہیں تے جدو خزانے باغ وچ بال کھولے پنچی اٹھ گئے مار اڑا ریاں نہیں کسے چلی دی ذرا نہ پیش چلی ماما موت نے جدو کھلا ریاں نہیں علی اہدرہ چوٹھائی جاگ سارا بہت سچیاں مدینے والے دیا یاری وہ کہنے لگا جی ختم ہو گیا میں نے تین دینار کما لیے اب میں نا اکیلا بیٹھوں گا قرآن پڑھوں گا اپنے محبوب پر سلام پڑھوں گا کہتے ہیں میں نے کہا پھر افطاری کر لو کہنے لگا چاچا کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں مسجد کا رستہ بتا دو میں شام کو لوٹو گا کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑایا پھر وہ رات میرے گھر میں آیا افطار کی میں نے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا تو ذرا دور تھا میں نے کہا یہیں قیام کر لو کہتے ہیں اس کو میں نے ڈرائنگ روم میں سلا دیا بیس سال سے بیٹی معذور تھی نہ کوئی حقیب نہ کوئی طبیق کوئی نہ چھوڑا تھا تو اس کو شفا نہیں ہوتی تھی کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا نہیں گئے میں اور میاں بیوی تو اس کو میاں بیوی ہم دونوں نے سنایا کہ آج بڑا نیک بچہ ہمارا میمان ہے بڑا نیک بڑا پریزگار ہے تو کہتے ہیں کھانا کھلا کے ہم لوٹ آئے آدھی رات کا وقت ہوا تو ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی پریشان ہو کے اٹھے کون ہے تو بیٹی کا نہیں لگی ہے پا دروازہ کھولنا اور پریشان کتر خیر ہے کہتے ہیں دروازہ کھولنا تو بچی کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہیں کبھی دوڑ کے ادھر جاتی ہے کبھی دوڑ کے ادھر آتی ہے تو کہا بیٹے یہ کیا ہوا تو کہا با دی آپ نے کہا تھا نا کہ آج نیک آدمی ہمارا میمان ہے تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفاہیت آ کرتے ہیں وَبَتَهُواِ لَيْهِ الْوَسِيلَةِ تو میں نے اس وسیلے سے دعا مانگی ہے تو ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے میری ٹانگوں میں حرارت پیدا ہوئی کہتے ہیں ہم دوڑ کے گئے اور جا کے ٹرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو دروازہ کھولا ہوا تھا بس طرح خالی تھا ایک خط چھوڑ گیا کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے میری حقیقت کھل گئی ہے لیکن اگر مجھ سے پیان ہوا ہے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا خدا کی بارگاہ میں جھک جانا اور محمد عربی کے غلام بن جانا وہ آج کل تو رویہ ہے پیر کئی تواف کرا لو تو پیر راضی ہو جاتا ہے ورنہ وہ لوگ کرامت اپنی دکھاتے تھے بیعت اپنی کراتے تھے پر جھکاتے اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ تو اللہ رسول کی بارگاہ تک لے جانے کے لئے وسیلہ بن جاتا ہے یہاں میار میں ہاں محبت شیخ عقیدت شیخ حکم ہے یہ میار ہے لیکن عقیدت اور محبت شیخ کا مطلب یہ ہے کہ جب عشق کے ساتھ آپ مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو اس کے موں سے جب لفظ نکلے تو ڈریکٹر اللہ رسول کی بارگاہ میں لے گئے اس نے لابا رسول کی بارگاہ بتلائی کہتے ہیں بس جی مہدے تو وہ ایک مزدور تھا تھا رزق حلال کھانے والا مجھے تو وہی توبہ کرا گیا تو توبہ کروں اپنے رزق پر پبندی لگائیں تھوڑا سا چیک کریں کہاں سے آتا ہے تھوڑی غور کریں یہ جو میار ہے نا مارا کہ آنا چاہیے جدر سے مرضی آئے اب تو بیویاں گھروں میں خوفناک جملہ بولنے لگی ہیں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ نے کہاں سے لانا ہے لائیے مجھے نہیں خبر نا 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 یہ تیرے بچوں نے کھانا ہے نا اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام حرام سے پلے گا جو گوشت جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا کہ پلا حرام سے ہے اور اس کے لیے نا ہمیں پی اچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اس کے لیے تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں بڑے بڑے معاملات ہیں سود اس طرح ہے کہ جس طرح بس بچ چھا گیا ہے سودی لیندن کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ بس کبھی کوئی آدمی فتوہ لے کے آ جاتا ہے کبھی کوئی فتوہ لے کے ایک سٹیٹ لائیف والے صاحب آگئے ہیں میرے پر پلندہ لے کے فتوہوں کا واللہ یہ فلانے کا میں نے کہا یا مجھے نہیں پتا تو دیانداری سے اپنی بات کر تو سٹیٹ لائیف کا کام کرتا ہے دیانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ کام شروع کرنے سے پہلے تیرے پاس برکت تھی یا آج برکت ہے دیانداری سے جائے تجربہ کرنے چھوٹا آدمی ہو لیکن یہ میری بات کئی نوٹ کر لیں یہ جو ڈیوٹی کرتے ہیں آپ کو قائل کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اس کام سے پہلے تو برکت میں تھا یا آج برکت میں ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں پہلے ہی برکت تھی چیک کا باتیں ہیں تنخواہوں کے گھر میں پر برکت کیوں اس لیے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے بہت پہلے فرما دیا اور سمجھا دیا فرمایا میں نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنے سے تمہارا کام نہیں چلے آپ دیکھیں حضور کے جملوں کی تاثیر اور حقیقت شناسی دیکھیں فرمایا میں نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنے سے تمہارا مال نہیں بکے گا یا تمہاری دکان پہ گاہت نہیں آئے گا یہ تو آئیں گے یہ کیسے ہو سکتے یہ تو آئیں گے حضور فرما نے لگا جھوٹ بولنے سے مال بکے گا پر برکت ختم ہو جائے مال تو بکے گا پر اس میں برکت کسرت اور ہوتی ہے برکت اور ہوتی ہے کسرت اور ہوتی ہے برکت کسرت والے بھی بڑے پریشان رہتے ہیں اور برکت والوں کی موجیں لگی رہتے ہیں برکت والوں کی برکت مانگئے اللہ سے برکت کروڑ روپیہ پڑا ہے لیکن برکت ہی کوئی نہیں ایک نقصان وہاں ہے اور سارا کچھ بہ گیا ریسک حلال تلاش کر کے صاف سترا تھوڑا کھائے نا یار تھوڑا اب تو قرآن زمانے میں نا لوگ بھوک سے مرتے تھے اب تو لوگ بھئی اب تو لوگ کھا کے مرنے لگے اب آپ کو کبھی کوئی خبر کم سننے کو ملی ہوگی کہ فلانے کو روٹی نہیں ملی تو وہ مر گیا اب تو خبر یہ ملتی ہے کہ میٹھا بڑا کھایا تھا تو شگر بن گئی اور میٹھ مسالہ بڑا کھایا تھا تو بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے گی بڑا کھا لیا تھا تو چربی بن گئی دل کے گرد اور ہارڈ کے مسائل پیدا ہو گئے تو بھئی وہ جو لوگ تھوڑا کھاتے تھے تھوڑا ریس کے حلال تھا یعنی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے یہ موبائل وغیرہ آپ نے استعمال ہوتے رہیں گے جی اللہ خیر کرے تھوڑا تھا ٹائم ہمیں تو دے اللہ آپ کو جزائے دے بات تو ایسے بھی سمتنے کے قریب آ دے دوپیر کے وقت سکول سے کبھی آیا کرتے تھے گرمیوں میں تو اب تو خیر سکول میں بھی ایسی لگ گئے ہیں اور بچے بڑی سہولت میں ہیں انہیں کو لینے بھی جاتا ہے اور کوئی چھوڑنے بھی جاتا ہے تو پہلے تو صرف رستہ دکھایا جاتا تھا سکول کا لیکن جن لوگوں نے بڑے کارنامے اس دنیا میں سرنجام دیئے وہ ہی تھے جو پھٹی لکھا کرتے تھے وہ سلیٹ گاچی والے تھے سارے جو آگے بڑھے اب تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ ڈگرییاں لے کے آئے ہیں یا جو پیسے جمع کر آئے تھے ان کی رسیدے واپس لے کے آئے ہیں اب تو اللہ ماشاءاللہ کچھ عجیب صورت ہے تو دوپیر کو لوٹا کرتے تھے کبھی کبھی گھر کے اندر تو پوچھنا پڑتا تھا کہ سالن ہے اب تو فرید میں سالن پڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے کہتے ہیں یہ والا پسند نہیں تو یہ نہیں میں نے کھانا میں نے باہر سے کھانا ہے تو پوچھا کرتے تھے کہ سالن ہے تو اممہ کہہ دیتی تھی کہ ہر وقت کوئی سالن ضروری تو نہیں نہ ہوتا طرح یاد ہے کہ میرے ابا جی تو دوپیر کو صرف ایک پیاز لیتے تھے تو اس کے ساتھ روٹی کھا لیا کر دی کہہ جو دے چھوڑو کیا ایک آدمی کے لیے سالن بنانا پیاز لاؤ تو کھانا کھاتے ہیں حلال کا جو رزق ہوتا ہے تھوڑا اس میں بڑی برکت ہوتی ہے یہ چھوڑ دے آپ یہ لمبے چھوڑ اور ایک اور بات آپ کو ایک اور بات بتانی ہے وہ بھی ذرا یاد رکھ لے ایک شریع بات آپ کے بچے کو نہیں پتا آپ نے مال کہاں سے کمائے آئے پر اس کے اسے نے تو دس کروڑ آگیا ہے اگر تو اسے پتا چل جائے کہ فلان کا لوٹا ہے تو پھر معاملہ الگ ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہاں سے آیا ہے اس نے تو آپ سے لیا ہے وہ تو چھوٹا تھا جب آپ کمارے تھے اس کو نہیں قبر تو یہ جو دس کروڑ آپ نے اس کو دیا اس کا حساب آپ نے دینا ہے مہین صاحب نے کہتا جنہ علی تو پاپ کمائے کتے نہیں ہو تیرے کردے اس کا حساب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ کر دیں لیکن عمر کچھ بھی نہیں بنایا بچوں کے لئے کچھ بھی نہیں میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا ایک دن اپنی بیٹی کو آواز دے کے کہاں لیکن بیٹی پانی تو لانا بادشاہ وقت تو بیٹی نے کہا ابا آئی پھر کا بیٹے پانی تو لانا ابا جی آئی اسی دفعہ کا بیٹے پانی تو لانا وہ آپ کی زوجہ اہلیہ پانی لے کے پہنچ گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز نراز ہو گئے فرمایا تین دفعہ بیٹی سے کہا وہ جانتی ہے کہ میں سارے زمانے سے بڑھ کر اس سے پیار کرتا ہوں تو پانی کا گلاس بھی نہیں لائی اہلیہ کہنے لگی آپ نہ سنے آپ کو افسوس ہوگا پانی پی لے تو کہا نہیں بتلاو نا وجہ کیا ہے کیوں نہیں لائی ہو جب تین دفعہ اس نے ہاں ہاں کار تو کہا اب کی پہلی آواز پر وہ سمجھ گئی تھی پھر اس نے مجھے بلایا تھا تو کہا پھر بتاؤ نا پانی لائے کیوں نہیں تو کہا اب سنیں گے تو تکلیف ہوگی فرمایا ہونے دو بتاؤ کیوں نہیں آئی تو عرض کی حضور اس کے پاس ایک ہی پاجامہ ہے وہ پھٹ گیا ہے تو وہ کمرے میں بیٹھ کے پاجامہ سی رہی ہے آپ نیا لے کے نہیں دیتے اگر آپ کے سامنے اسی حالت میں آتی تو اسے شرم آتی تھی اس لیے وہ تین دفعہ آواز دینے پر آئی نہیں حضور بیٹی ہے نا تو شکوہ بھی نہیں کرتی کہ میرے اببا کو یہ بادشاہ کی بیٹی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آئے بیٹی کے دوک کی وجہ سے نہیں آنسو آئے مسلح مگایا تو سجد میں گیر گئے کہنے لگے عرش کے مالک بس میرے بچوں کو نہ ضرورت کی روزی دے تھوڑا دے لیکن میرے بانی کرنا انہیں قیامت کے دن حساب کے لیے روکنا نہ وہاں یہ لائنوں میں نہ لگے ہوں وہاں میرے بچے میرے نونے ہار لائنوں میں نہ کھڑے ہوں لوگ میرے یہ اولاد کا تماشا نہ دیکھیں لوگ میرے بچوں کا تماشا نہ دیکھیں تو دیکھو عمر بن عبدالعزیز کی اولاد رستوں میں کھڑی یار حساب دے رہی ہے لوگ قیامت میں میری اولاد کی رسوانیاں نہ دیکھیں اللہ بس بس اس پہ میں راضی ہوں آخری وقت آیا دروشری پڑھ لگا آپ کی اہلیہ نے بلایا تو وہ کہنے لگے عمر کچھ بھی نہیں بچوں کے لیے بنایا کچھ بھی نہیں آپ نے بنایا تو بچے کیا سوچیں گے آپ نے بچوں کو بلا لیا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہ بیٹا اپنے باپ کو ماف کر دو آخری عمر ہے میں سب سے مافیاں مانگ رہا جناب کیوں کیا ہوا تو فرمانے لگے بیٹے تمہارا ابب بزدل نکلا بزدل بزدل تھا بھجی آپ بزدل تھے ہر میدان میں پہلی صاف میں ہوتے تھے فرمانے بیٹے میں بزدل نکلا اگر دلیر ہوتا جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرتا تو بڑا کچھ تمہارے لیے جمع کرتا پر میں بزدل تھا میں دوزک سے ڈر گیا مجھے خوف آ گیا دلیر ہوتے ہیں نا جہنم سے ڈر نہیں آتا تو حلال ارام جمع کر لیتے ہیں تو میں بزدل تھا میں ڈر گیا تھا ہوتر ماف کر دینا کچھ نہیں کما سکا آپ کے بچے رو پڑے کہنے لگے ابا جی پرانے بادشاہوں کے بچے جب گزرتے ہیں تو لوگ لانگتے برساتے ہیں اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ ہمارے ہاتھ جونتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا باپ بادشاہ بن کے نہیں آیا ہمارے لیے خدا کا فضل بن کے آیا وہ تو اللہ کا فضل ہے اس شخص کا حکمران بننا تو خدا کی رحمت ہے سنگیو ریسک یارو اتنا لمبہ چوڑا تو اللہ نے ہمارا ذمہ ہی نہیں لگایا جتنی ہم مشکل میں علج گئے ہیں لمبہ چوڑا تو معاملہ ہی کوئی نہیں لیکن حلال طیب پاکیزہ صاف سترا بڑا صاف سترا اس پر زیادہ احتیاط کریں یار دیکھو نا مطلب عجیب معاملہ ہے نا کہ ظاہری طور پر ایک کترہ ناپاکی کا اتنے بڑے دودھ کے برطن میں گر جائے ایک کترہ تو لوگ سارا دودھ بہا دیتے ہیں لیکن حرام کے کتنے کتنے لاکھ جمع کر لیتے ہیں اس وقت خیال نہیں آتا ویسے کہ کترہ دودھ کا دودھ میں کسی گندی چیز کا گر جائے تو سارا دودھ بہا دو بھئی یہ گندہ ہو گیا تو وہ جو آپ نے اتنے اتنے کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں ان کا بھی تو کچھ خیال فرمائیں ان پر بھی توڑی توجہ کریں رزق کو پاک کریں حلال کریں رزق حلال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب پاک ہے تو پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے پاکیزہ رزق کھائیں تھوڑا کھائیں محتاط ہو کے کھائیں میں نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا کوئی آدمی نظرانہ دیتا تو اسے پوچھتے تو کیا کام کرتا اب تو خیر احتیاط نہیں ہے نا اب تو بس جیبوں کی احتیاط ہوتی ہے کہ دس والی جیب کونسی ہے اور ہزار والی کونسی ہے اور پانچ ہزار والی کونسی ہے مشایق کی بیسکوٹوں میں اللہ ماشاءاللہ جیب نہیں ہوتی انہیں پتا ہوتا ہے کون سا نوڈ کہاں ڈالنا ہے حضور پوچھتے تھے پوچھتے تھے ایک دفعہ میں اپنے عرصہ رحمت اللہ نے خدمت میں حاضر تھا تو ایک شخص نے پوچھا حضور دعا کر دے اور صاحب اس نے ہزار روپیہ دیا کیا کام کرتے ہو کہنے لگا کریانے کی دکان ہے فرما لگے رکھ لے تو ہزار میں کوئی دعا پیسوں سے تھوڑی ہوتی ہے دعا کر دی اور دعا اس طرح کی کہ یا اللہ اگر اس کی کریانے کی دکان ہے تو برکت دے دے جب وہ جانے لگا تو فرمانے لگے جب مہمان کو دروازے تک چھوڑ کر کے آؤ تو میں چھوڑنے گیا تو وہ مجھے کہنے لگا معافی لے دینا لوگ زیادہ بیٹھے تھے میں صحیح بات نہیں بیان کر سکا میرا تو ویڈیو سینٹر ہے لیکن میں آج اس شخص کی درویشی کا قائل ہو گیا ہوں کہ اس نے میرے پیسے قبول نہیں کیے میں سمجھ آگئی ہے اور اس سے زیادہ اس بات کا قائل ہوں کہ پتہ انہیں چل گیا ہے پھر بھی پردہ پوشی کی ہے پردہ نہیں کھولا یہ اس سے زیادہ بڑا اخلاق اپنے آپ پر توجہ کریں دیکھیں اتنی لمبی چوڑی ہماری خواہشات اگر ہوں گی تو پھر حلال بھی بڑے گئے پہلے بات کہہ چکا خواہشات محدود کریں اور جو اللہ نے دی اس میں گزارا کرنا سیکھیں دائیں بائیں دیکھنا بلکل چھوڑ دیں بلکل آپ دنیا کے سب سے خوش قسمت ترین آدمی ہو گئے آپ کے پاس جو ہے اس پر اللہ کا خاص شکر ادا کریں اور ترتیب لگائیں ترتیب مرتب کریں آپ کو اب دیکھیں نا یہ میرا وہ ملک ہے جس میں حال ڈاکٹر یہ کہتا ہے کھانا سادہ کھاؤ کھانا سادہ کھاؤ کھانا سادہ کھاؤ حد نہیں ہو گئی کھانا اس کا مطلب ہے کہ کھانا بہت بہنگا کھانے لگی ہے دنیا ہر ڈاکٹر کہتا ہے سادہ گزار کھاؤ سادہ گزار کھاؤ سادہ گزار کھاؤ ایک لفظ اور ساد شامل کر لیں سادی بھی کھاؤ اور صاف ستری بھی کھاؤ پاکی ذکھائیں اپنے تھوڑے سے معاملات پر گزارا کریں رزق تیب رزق حلال اس پر خاص روح کریں پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اتنی برکتیں فرماتا ہے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مالک حقیقی ہمارے حال پر خاص رحمت فرمائے اور اللہ کریم رزق حلال مسیح فرمائے اللہم صلی اللہم سید اللہم و مولانا محمد مادن جود والکرم والہی وبارک مسلیح اللہ ہماری حاضری مقبول فرمائے ہماری حاضری مقبول فرمائے ہمارے حاضری مقبول فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری غلطیوں سے در گزر فرمائے اے اللہ نفع والا علم اتا فرمائے اخلاص والا عمل نصیص فرمائے جو ہم کہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق اتا فرمائے اے مالک کریم سجدوں کا ذوق اتا کرتے عبادت کا شوق اتا فرمائے اللہ حلال کی توفیق دے دے حرام سے محفوظ فرمائے اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے ہمیں پردہ پوشی اتا فرمائے ہمیں پردہ پوشی اتا فرمائے وسط کے بعد دکت سے بچا اے اللہ تنرستی کے بعد بیماری سے بچا عزت کے بعد ذلت سے بچا اے مالک کریم اپنے محبوب کریم کے دروازے کی سچی گدائی اور سچی غلامی اتا فرمائے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ دے دے مکروزوں کو کرزوں سے رہا کر دے اے اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں غصت رزق عطا فرمائے اے مالک کریم بیت اللہ شریف کی زیارت نصیف فرمائے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب والی حاضری نصیف پر ہمارے یہ دوست یہ خوبصورت احتمام کرتے ہیں انہیں بہترین صلح عطا فرمائے کیونکہ والدین کی کامل بکشش و مقفرت فرمائے اے اللہ کریم اپنے محبوب کریم کا ہمارے حال پر خاص رحمت فرمائے اللہ کریم ایک بیٹی بے اولاد ہے اسے دولت اولاد سے مالا مال فرمائے اولاد والوں کی اولاد کو نیو فرمائے عرش و فرش کے مالک زندگی تقوے کے نور والی عطا فرمائے اور موت کلمہ اسلام کے نصیف فرمائے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رسول اللہ تعالی آلہ حبیبہی سیدنا ومولانا وحمد